اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ویڈیو تو آج کل بہت اچھا ہو رہے ہیں نہ تھنڈ ہے نہ گرمی ہے بہت ہی مزہ آ رہے ہیں بہت انجوائی کر رہے ہیں ہم اس ویڈیو اور یہاں میں اور شامیر جا رہے تھے باہر شامیر نے لینے تھے کچھ ٹوائس ایک ہی بات ہوتی ہے اس کی کہ مجھے فناف کے ٹوائس چاہیے اس کو اس کی پوری جو ہر کریکٹر ہے وہ اس کو بائی کرنا ہے تو میں اس کو یہ کہتی ہوں کہ جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو اب آپ اس کو بائی کر سکتے ہو میں تو آپ کو نہیں لے کر دوں گی وہ کیا کرتا ہے کہ جب بھی اس کو پیسے ملتے ہیں وہ اپنے پیسے جمع کرتا رہتا ہے اور پھر اس کو ہوتا ہے کہ اب میں نے فناف کا ٹوائے لینے بس اس کو بخش ہو گیا حالانکہ گھر آکے تھوڑا سا کھیلتا ہے یا پھر اس کو یہ کہ اس کا ایک ایک پیس الگ ہو جاتا ہے تو میں اس کو کہتی ہوں شامیر اس کو آرام سے رکھا کرو کہہ ہی کہ تو بچارے کے ہاتھ کسی کا ہاتھ نہیں ہے کسی کی ٹانگ نہیں ہے کیونکہ پری در ادھر پھینک دیتی ہے تو وہ پھر ملتے نہیں ہے ہمیں دوبارہ کے کہاں گئے ہمیں سوچ رہی تھی کسی دن اچھے سے کروں گی سٹنگ روم کی صفائی تاکہ صوفوں کے نیچے سے برامد ہوں چیزیں کیونکہ ایک سر صوفوں کے نیچے سے لے جاتی ہیں تو پھر جب اچھے سے صفائی ہو پھر بہت کچھ نکل رہا ہوتا ہے کہ اچھا جی یہ بھی یہاں چل گیا وہ بھی چل گیا چیلیں جی آج پھر چلتے ہیں شامیر کی فیوریٹ شاپ پر اور دیکھتے ہیں کہ یہ آج کیا شاپنگ کرے گا کیونکہ جب تک اس کے پاس پیسے رہیں گے اس کو سکون نہیں آئے گا اس کو نہ رات کو نیند آتی ہے نہ اس کو صبح سکون ہوتا ہے کول سے آتا ہے یہ جو بھی بات ہوتی ہے پاپا جیسے آئیں گے تو فورا جلدی سے چلیں ہمیں کچھ لینا ہے مجھے چاہیے یہ اس طرح ہی کرتا رہتا ہے جب تک اس کی پیسے ختم نہیں ہو جاتے رہا اس کو سکون نہیں آتا اور ایک چھناب یہ ٹوائے بہت اچھا لگا تھا شامیر کو باسکٹ کورٹ ہم نے کہا چلو اس کو بھی کرتے ہیں لیتے ہیں کوئی انچوائی ہونٹ تھوڑی سی چینج ہوچے گی بچوں کی گھر بیٹھ کے کھیلنے کی لیکن اس کو سب سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ میں جا کے پہلے فیناف کا ٹوائے لے لوں اس کے بعد مممہ کتنے پیسے رہ جائیں گے پھر آپ کتنے ایڈ کریں گی کیا کریں گی کیا نہیں کریں گی پس یہی سین جل رہا تھا اس کے دماغ میں کہ اگر دو ڈوائز لوں گا تو مممہ آپ کو کتنے پیسے ایڈ کرنے پڑیں گے میں نے کہا آپ کو کیا پرابلم ہے آپ لے لو اس کے بعد میں جتنے مرضی ایڈ کروں مجھے بڑی ہسی آتی ہے اس کی بات ہوگی نا میں اس کو ہنسٹی تھی میں نے کہا جو آپ کو لے نا لے لو آنا تو اس نے اپنے پاپا کے ساتھ شاپنگ کے لیے لیکن اینڈ پہ آکے جو ہے نا دو چار دن سے لارے لگانے کے بعد پاپا دے کے جواب کہ ایسا کرو شامیر میرا دل نہیں کر رہا اب مممہ کے ساتھ چلے جو میں نے کر لیں گی کیا بات ہوئی اتنے دنوں سے اس کو کہہ رہے ہیں اور اب لے کے نہیں جا رہے لیکن شامیر کو میں نے کہا ہاں کہ آج ہی جاتے پھر کسی دن چلیں گے لیکن جناب وہ بہت ہی پکا ہوا تھا کہہ رہا ہے نہیں میں نے تو ابھی جانا آپ میرے ساتھ چلیں آپ ایسے ہی کرتی ہیں پاپا کہتے ہیں لے جاؤں گا پھر لے کے نہیں جاتے میں نے کہا بچوں کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے نا جتنا مرضی ان کے لیے کر لو اینڈ پہ یہی کچھ کہتے ہیں کہ آپ ایسے ہی کرتی ہیں تو میں نے کہا چلیں جی چلتے ہیں جب تک اس کے پیسے نہیں ختم ہوں گے سکون تو زندگی میں آئے گا نہیں تو جا کے اس کا فیوریٹ ٹوائے لیتے ہیں اور میاں صاحب سے میں کہہ کر گئی تھی میں ان کا سارے آج اس کے پیسے خرج کر کے ہوں گی تاکہ اس کی زندگی میں کچھ دن سکون رہے اور ہماری بھی زندگی میں کچھ دن سکون رہے ورنہ یہ ہی ہوتا ہے کہ ماما اپنے پیسے ہو گئے کب لے کے جائیں گی آپ مجھے سمیت میں میں نے کہا چلیں جی آج جاتے ہیں اس کا بھی شوق پورا کرتے ہیں اور پری کے لیے بھی میں نے ٹوائے لینا تھا وہ ہر وقت کھیلتی ہے شامیر کے ٹوائے کریکٹر جو ہیں نا سپائیڈر مین آئرن مین ان کے اس نے نام رکھے ہیں میں بابو بی بی اس طرح سے نا وہ ان کے ساتھ کھیلتی ہے تو میں نے سوچا کہ اس کے لیے میں چھوٹی چھوٹی ڈالز لے کے جاتی ہوں اور وہ ابھی بھی اس کے پاس ہیں میں نے کہا چلیں میں پری کے لیے بھی بائے کرتی ہوں تاکہ یہ بھی خوش ہو اس کے بعد جناب شامیر کا ٹوائے لے لیا اس کے پاس پری کی ٹوائے کی باری تھی گھوم پھر کے ہم نے کہا چلیں تھیکھیں بڑے بڑے ٹوائے لینے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ پری تو ان کے ساتھ کھیلتی رہیں گے اور پری کو پتہ نہیں کیا شوق ہے وہ ہمیشہ شامیر کے ٹوائے کے ساتھ ہی کھیلنا پسند کرتی ہے اپنے جو ہیں وہ ایک دن کھیلتی اور اس کے بعد چھ ساری شاپ ہم نے اچھی سے گھومی کیونکہ میں اور شامیر بس اکیلے تھے اس لیے ہم نے کہا چلو جی آج اچھے سے گھومتے پرتے ہیں پری آئی تھی تو اس کو ہر جگہ سے پکڑنا بڑا تھا وہ تو کہتی تھی مجھے ازادی دے دو مجھے پھرنے تو یہاں پر صحیح اس نے مزہ کیا انجوائی کیا تو کافی اچھے اچھے ٹوائے سے اور ایکسپنسیف بھی کافی تھے لیکن آخر کار اینڈ پہ جو میں ڈھونڈ رہی تھی نا مجھے جا کے مل ہی گیا مہنے کا چلنجی شکر ہے کیونکہ لازٹ ٹائم جب میں گئی تھی میں ڈھونڈتی تھی مجھ نے ہی نظر آیا اتنے سارے ٹوائز ہیں ظاہر ہے کہ اس میں ڈھونڈنا بھی مشکل تھا تو اور پری بھی تنگ کر رہی تھی لاسٹ ٹائم اس دفعہ یہ تھا کہ پری نہیں تھی تو میں نے دو تین دفعہ چکر لگائے میری پسند کا جو ٹوائز تھا وہ آخر کار مل ہی گیا میں نے کہا چلنجی پری کے تو اور کافی مہنت کے بعد آخر کار مجھے وہ ڈالس مل ہی گئیں بلکل لینڈ میں پڑھیں تھی اس لیے شاید پسی دفعہ بھی مجھے نظر نہیں آئی تھی لیکن اس دفعہ مجھے مل گئی اور میں پری کے لیے لے کر آئی ہوں اور چناب شاپنگ ہو گئی کمپلیٹ اور بل بن گیا تھا شامیر کے بجٹ سے زیادہ تو میں نے کہا کیا کہ اپنے کارڈ سے پے کر دیا اور شامیر کی چلاکیاں چیک کریں مجھے بیٹھ کے کہہ رہا ہے گاڑی میں ماما آپ کے پرس میں میرے پیسے ہیں نا؟ میں نے کہا کہا کہاں سے آئے آپ کے پیسے آپ نے تو ٹوائز لے لیے وہ تو ماما آپ نے کارڈ دیا تھا یہ تو پیسے تو ابھی آپ کے پاس ہے میں نے کہا لو تارک صاحب کو میں حسنی تھی آکے میں نے کہا لے ذرا چلاکیاں چیک کریں میں نے کہا نیکس ٹائم نہیں لے کے جاؤں گی آپ نے خود لے کے جانے اور پریب محشل اپنی ڈولز لے کے بہت زیادہ خوش تھی بہت اس کو اچھی لگ رہی تھی اور جناب تاہی اس کا جو کہہ لیں کہ ایک فیورٹ ٹوائے کوئی آگیا تھا بڑی وہ ایکسائیٹڈ تھی اور شامیر بھی اپنی ٹوائے کو لے کے بہت خوش تھا وہی بات کہ بچے خوش تو ہم خوش ہیں اور حفظہ نے ابھی تک اپنے پیسے سیب پر کے رکھے ہیں خازک نے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ کچھ جائیں گے اور اپنی پسند کی چیزیں لائیں گے وہ ظاہر ہے کہ ابھی سیج سے نکل گئے ہیں کہ ان کو ٹوائے چاہی ہیں لیکن حفظہ کا کوئی پتہ نہیں چلتا اس کو کبھی بھی کچھ پسند آ جاتا ہے وہ کبھی کوئی ٹائیڈی بیر بھی پسند آ سکتا ہے لانس ٹائم میں ہم لوگ گئے تھے تو اس کو ایک ٹوائے پسند آیا تھا لیٹل پونی کے نام سے جو ہے تو وہ لے کر آئی ٹی میں نے کہا لوہ حفظہ آپ کو بھی کوئی حال نہیں ہے لیکن خیر پری کو دیکھے مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کیونکہ وہ ماشاء اللہ بہت خوش تھی بڑی ایکسائیٹڈ تھی اپنی ٹوائز کو لے کے اور صحیح جو ہے اس نے کھیلا ان کے ساتھ اور انجوائے کیا توڑی سی بھی دیر گھر سے باہر گوسا رہا ہونا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پھنی کتنی تھکاور ٹپکی ہے اور گھر واپس آکے کوئی کام کرنے کو ڈلی نہیں کر رہا ہوتا لیکن جناب یہاں پر تو ایسی روٹین ہے کہ کرنا بھی آپ نے خود دیا اور کھانا بھی خود دیا تو ویکنڈ ہوتا ہے تو پھر یہ سہولت ہوتی ہے کہ چلیں جی ایک آدھا دن کچھ نہ کچھ باہر سے آرڈر کر لیتے ہیں پیزہ ہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے تو آج میں ہو کر آئی ہوں تو میں میاں صاحب سے ہنسری تھی میں نے کہا جا آپ کھانا بنائیں گے یا پھر آرڈر کریں گے کہہرے نہیں جب پاکستان گئی تھی تو میں نے بہت کھانے بنایا بچوں کے لیے میں نے کہا وہ تو بچوں کے لیے تھے نا اب بچوں کی ماں کو بنا کر کھلائیں تو ہنسرے تھے کہ نہیں نہیں تم رائے سیادہ اچھے بناتی ہو تو بناو میں نے کہا نہیں نہیں ایسا کرتے ہیں پھر آج ہم باہر سے ہی مغبا لیتے ہیں کیونکہ جب گھوم پھر کیا ہونا تو ایسے حالت ہو رہی ہوتی جیسے بتا نہیں ہم لوگ کتنی محنت اور مشاکت کر کے آئے ہیں باہر سے لیکن خیر جناب یہی زندگی ہے یہی سب کچھ ہے اسی لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ باہر جانے سے پہلے میں سارے کام کر کے جاؤں کھانا وانا بنا کے جاؤں تاکہ واپسی پہ آپ فریشی واپس آؤ اور کوئی کام نہ کرنا پڑے واپس آؤ کے اور یہاں پھر جناب شامیر اپنے ٹوائے سیٹ کر رہا تھا دوسرے والا ایک کا تو افتتہ ہو چکا تھا اب دوسرے کی باری تھی اور پری نے اس کو بے انتہا تھنگ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ سے ہی پنگے لے رہی تھی اس کو کرنے ہی نہیں دیری تھی بس پری کا بس نہیں چلتا نا ہر چیز پہ کہ میں ہی قبضہ کر لوں ویسے بھی یہ ہمارے گھر کا جو ہے چھوٹا ڈان ہے اس کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ چاہیے ہی ہوتی ہے اچھا اس کو جو کچھ مرضی کرنا پڑ یہ اتنا چیختی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ چلو جی اب اس کو دے دو اور اپنی جان چھڑاؤ اس کو پتا ہے کہ میں جب چیخیں ماروں گی یا کچھ کروں گی تو ہم دردی کرنے والے تو فوراں آجیں گے اگر ماما منا کریں گی تو بھائی پہنچ جائے گا اگر بھائی کچھ کہے گا تو بہن پہنچ جائے گی اور بس یہی کچھ چلتا رہتا ہے اس کے ساتھ اور یہ اسی میں خوش ہے اور آج ویسے ماشاءاللہ بہت کچھ تھی بہت ایکسائٹڈ سی ان ٹوائز کو لے کے اور شامیر کے ساتھ کھیل بھی رہی تھی صحیح اس نے ماشاءاللہ انجوائے کیا اور کسی کو بھی نہیں دے رہی تھی بغیر تھی بس یہ بالز ہیں اور میرے ہاتھ میں رہی ہو اور میں ہی ان کے ساتھ کھیلوں شامیر تو اپنے ٹوائز سیٹ کر رہا تھا کوئی آدھا گھنٹہ لگا کہ شامیر نے یہ ٹوائز سیٹ کیا اور مجھے کہہ رہا تھا آپ کرتے ہیں ماما میں نے کہا نہیں بھئی ایک تو میں ڈراما دیکھ رہی ہوں اور دوسرا میں آپ کی ویڈیوز بنا رہی ہوں تو اس لیے آپ خود ہی کرو آپ کی ٹوائز میں ان کو سیٹ بھی کرنا آنا چاہیے اور پڑی کو دیکھیں ذرا وہ اس سے تو کھیلنا نہیں آرہا تھا لیکن وہ اٹھا کے بالز ویسے ہی اس میں باسکٹ میں ڈال دیتی تھی مجھے بڑی ہسی ہے ہی میں نے کہا پڑی جو ہے صحیح بائیمان پلیئر بنے گی وہ دیکھیں ذرا اس کی شرارتیں اور ماشاءاللہ اتنی کیوٹ لگ رہی تھی نا اس کو اگر کوئی کہتا تھا نا کیسے کرو تو نہیں وہ اپنی مرضی ہی اس نے کرنی ہے خیر جنب اسی کے ساتھ شام ہو گئی اور کھانے کے لیے پھر وہی فیصلہ ہوا کہ بچوں کو آج کھلاتے ہیں پیزا ایک ہی انجوائیمنٹ ہے بچوں کی کیونکہ جب سے کوویڈ سٹارٹ ہوا تھا اس کے بعد سے ہم نے بالکل ہی باہر جانا چھوڑ دیا اور اب بھی میں بچوں کو نہیں لے کے جاتی بہت ہی کم باہر لے کے جاتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ چلیں بچوں کو دو بھی کھانا ہے گھر میں ہی مل چاہے باہر جاتے ہوئے بس ایسے ہی ڈاڑی رکھتا ہے بس سکول ہی کالیج ہی جاتے ہیں اس کے علاوہ کہیں گھر کو نہیں لے کے جاتی تو ہم نے سوچا رات کو پیزا کھائیں گے اور یہاں پری کے بیبی سب سو رہی ہیں اور میں بنا کر لائی تھی نگٹس اور یہ جو ہیکسٹر ہارٹ چلی ہے نا کمال کا سوس ہے بہت ہی مزا آتا ہے کھا کے میں نے بیک کیے تھے نگٹس میں کہ چلیں جی اب شام کا ڈائی میں تو کچھ نہ کچھ بچوں کو دے بھوک لگی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ